اس بھی سمجھاتا ہوں آپ کو اور اس کے پولٹکس بھی سمجھاتا ہوں آپ کو سب سے پہلی بیسک بات ہے ان سارے منتریوں کو اور ان سارے ایمیلیز کو بجلی فری ملتی ہے ان کو جب بجلی فری ملتی ہے تو اس کو فری بھی نہیں بولتے اور جب جنتا کو ان کو چار چار ہجار یونٹ بجلی فری ملتی ہے مہینے کی اور میں جنتا کو دو سو یونٹ فری بجلی دیتا ہوں تو ان کو سب کو تکلیف ہوتی ہے کیوں اگر ان منتریوں کو جو فیسلیٹی ملتی ہے میں اپنی جنتہ کو دینا چاہتا ہوں تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے ان سارے منتریوں کو اور ایمیلیز اور ایمپیز کا سارا علاج کا خرچہ فری ہے کوئی بیمار ہو جائے ان کے گھر کا سارا فری ہے تو اگر میں نے اپنے دلی کے لوگوں کا علاج فری کر دیا تو ان کو کیوں تکلیف ہوتی ہے جو جو چیزیں ان منتریوں کو اور ان سنتریوں کو ملتی ہے میں اپنے لوگوں کو دینا چاہتا ہوں نمبر ایک اگر میں ایک سمیہ تھا جب میں نے سنا تھا کی راجنیتی کے اندر ایک سمیہ تھا جب فری بانٹتے تھے اور فری بانٹنے کا پیسہ کہاں سے آتا تھا سرکار لون لیتی تھی اور لون لے کے اس پیسے سے فری بانٹتے تھے that is not good economics اگر میں آپ کے پاس جو پیسہ ہے اس پیسے سے اس میں آپ کے ٹیکس نہیں بڑھا رہا ٹیکس اتنی ہے میں گھاٹے میں نہیں آج دلی سرکار پورے دیش میں اکیلی سرکار ہے جو فائدے میں چل رہی ہے گھاٹے میں نہیں چل رہی CAG کی ریپورٹ ہے 2019 کی اس ریپورٹ میں لکھا ہے ہماری سرکار بننے کے پہلے دلی میں دلی سرکار گھاٹے میں چلتی تھی ہماری سرکار بننے سے تب سے لے کے آج تک دلی سرکار اکیلی سرکار ہے پورے دیش کے اندر جو فائدے میں چل رہی ہے میں سرکار فائدے میں چلا رہا ہوں میں کوئی نیا ٹیکس نہیں لگا رہا میں کوئی لون نہیں لے رہا اگر میں نے کرپشن ختم کر کے پیسہ بچا کے لوگوں کو اگر سو بدھائیں دے دی تو کیا بری بات کی تو this is good economics اور تیسری چیز میں ایک چھوٹا سا example دیتا ہوں جیسے یہ فری دوائیوں کیسے سلسلہ چالا ہوا یہ بڑا انٹریسٹنگ ہے ہم نے ایک flyover بنوایا اس flyover کی سوہ تین سو کروڑ روپے کی estimated cost تھی وہ شاید دو سو دھائی سو کروڑ روپے میں بن گیا تو سوہ سو دیڑ سو کروڑ روپے اس میں بچ گئے cabinet meeting چل رہی تھی ہم لوگ discuss کر رہے تھے تو پتا چلا کہ یہ سوہ سو دیڑ سو کروڑ روپے بچ گئے ہم یہ discuss کر رہے تھے اس پیسے کو کہاں استعمال کریں تو میں نے کہا اگر ہم سب کا علاج فری کرنا چاہیں تو کتنا خرچائے گا سو آفٹر ٹو تھری ڈیز دے گاٹ بیک ٹو می دے سے تین سو ساڑھے تین سو کروڑ سو میں نے کہا ٹھیک ہے اتنا تم flyover بنانے میں بچا لیں گے اتنا کا پیسے تو اگر میں نے flyover بچا بچا کے لوگوں کا علاج فری کر دیا تو کیا برائی ہے میں نے سنا تھا کہ ایک مکھے منتری ہیں شاید گجرات کے انہوں نے اپنے لئے ایک جہاج خریدا ایک سو نبی کروڑ روپے گا میں نے لے اپنے جہاج نہیں خریدا میں نے دلی کی ساری اپنی ماں بہنوں کا ڈی ٹی سی بسوں میں کرایا مفت کر دیا ڈیڑھ سو کروڑ کا خرچ آیا بتاؤ کیا برائی ہے مزر مزر سو گوڑ پولیٹکس اینڈ گوڑ ایکنومکس یہ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس یہ کونسا ایسا فارمیولا ہے جس سے آپ فری میں بھی دیتے ہیں پھر بھی آپ کی سرکار جو ہے وہ گھاٹے میں نہیں فائدے میں ہیں دیمانداری صحیح نیت بس اور کچھ نیت میں بہت چھوٹا ہوں میرا ایکسپیرینس بھی بہت چھوٹا ہے لیکن میرا پانچ سات سال کا سرکار چلانے کا ایکسپیرینس یہ کہتا ہے کہ کسی بھی سرکار میں پیسے کی کمی نہیں ہے میں بلانکٹ سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی بھی راجے سرکار میں اور کسی بھی کیندر سرکار میں پیسے کی کمی نہیں ہے نیت کی کمی ہے